اس وقت پشش منگال کے کئی زلوں میں بارہ آئی ہوئی ہے اس میں کھانا کول کا علاقہ بھی شامل ہے اسی کو لے کر راحت پہنچانے کا کام بھی پرشاسن کے طرف سے چل رہا ہے ساتھی راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ بھی میدان میں ہیں ایسے میں حال ہی میں کھانا کول سے ویدان سبح چناؤ لڑنے والے فیصل خان بھی کولکاتا سے کھانا کول پہنچے اور راحت سامان بانٹ رہے تھے لیکن کچھ شرارتی لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا فیصل خان نے آروپ لگایا کہ حملہ کرنے والے لوگ ٹی ایم سی سمر تھے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری ٹیم پر حملہ کیا اور راحت سامان بانٹنے میں بادہ پیدا کی اس وقت میرے سامنے ہیں کھانا کول ویدان سبح کے آئی ایسے ف کے کانڈیٹ فیصل خان فیصل خان آپ کو دعا دے کہ حال ہی میں جو ویدان سبح کو چناؤ ہوا تھا اس میں وہ آئی ایسے ف انڈین سیکولے فرنڈ کے کانڈیٹ تھے حالا کہ وہ چناؤ ہار گئے لیکن چناؤ ہارنے کے بعد اس وقت جو پشی منگال کے کئی زلو میں سلاب آیا ہوا ہے باڑ آئی ہوئی ہے تو یہ کل کھانا کول میں ریلیف کا سامان لے کے گئے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ مدد پہنچائے جائے لیکن انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ جب وہاں جب ریلیف کا سامان لے کے پہنچے تو ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہونا ان پر ان پر کتی تروپ پر حملہ کیا تو ہم فیصل خان صاحب خود بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا فیصل صاحب کیا ہوا کل دیکھیں جیسے کہ جانتے ہیں کہ میں الیکشن کے بعد جس طرح سے لوگ ڈاؤن کے بعد کنٹینیو میں کام کیا چاہے وہ سندربان ہو چاہے ڈیگا ہو چاہے ہر ایک جگہ پہ میں نے کام کیا سوسل بینر پہ چاہے آواز فانڈیشن ہو یا ہیمن ڈائٹس بینر ہو ہمارا تو کنٹینیو ہم لوگ کام کرتے ہیں سماس سے بھی ضرور سے ہیں تو اسی طرح سے کھانا کول میں پانی چھوڑا ہے پانی چھوڑا ہے تو پورا بھارا گئی ہے پورے لوگ ڈوب گئے ہیں لوگ پریشان ہیں کنٹینیو فون آ رہا ہے مجھے دو تین دن سے کنٹینیو فون آ رہا تو کل ہم لوگ اسپیسلی سات آٹھ آدمی انجو کے سو ٹوٹل ہم لوگ نے کہا کہ چلو وہاں بھی ہم لوگوں کو ریلیف لے کر کے جانا ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو کام کرنا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے کا کوشش کیا تو ان لوگوں نے پلاننگ کر کے پلاننگ کے تھا تو وہاں کے جو نیتا ہے ٹی ایم سی کے ان لوگوں نے ایٹیک کروائے ہم لوگوں کو اپر میں تو انہوں نے جو ایٹیک کروائے تو وہ جو سارے لڑکے تھے وہ سارے پی اوے تھے پورا مصراب میں لطفت تھے مگر وہ اس طرح سے الفاظ کر دیکھیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میڈیا میں جس طرح سے وائرل ہو رہا کہ جس طرح سے مجھے دھککہ دیا جا رہا ہے جس طرح سے مارا جا رہا ہے جس طرح سے مجھے یہاں پہ اٹیک کیا چھوٹ لگا مجھے میں نے میڈیکل فرس ٹیٹمنٹ لیا جا کر کے پھر میں فائر کیا جا کر کے تھانہ میں اس کے باوجود بھی میں جس طرح سے ابھی بھی میں آرام باک سے ہی آ رہا ہوں وہاں پہ لوگوں سے ملا لوگوں کا فون کنٹینیو آ رہا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا کہیں نہ کہیں یہ وہاں سے گلتی بڑا گلتی انہوں نے کروایا ہے کہ ایک سماس سے بھی جو لوگوں کے لیے ہیلپ کرنے جاتا ہے جو ریلیپ دینے جاتا ہے وہاں میں نے لینے نہیں گیا میں دینے گیا اس کے بعد بھی اس طرح سے اٹیک ہونا تو کہیں نہ کہیں یہ پرساسن کیا فیلئر اور گورنمنٹ فیلئر ہے تو کس پارٹی کے لوگ تھے جی لوگ نے ہم نے کیا وہ بھاچپار کے لوگ تھے یا پھر ٹی ایم سی کے لوگ دیکھیں ٹی ایم سی کے لوگ تو انہوں نے کہا انہوں نے نام لے کے کہہ رہے تھے کہ یہاں کسی کو دینے نہیں دیں گے یہاں ہمارے صرف نیتہ کریں گے تمہیں اتنا دن سے کہا تھے بی جے پی کا ڈالال اور بغیرہ بغیرہ گالی دے رہے تھے اور بول رہے تھے کہ آپ نے بی جے پی سے پیسہ کھایا ہے اس طرح کا الزام لگا رہے تھے ان لوگوں نے تو دیکھیں الزام لگانا بہت آسان ہے لیکن ثبوت ان کے پاس کچھ بھی نہیں نہیں دہار ہے تو کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہم لوگ پورے بنگال میں کام کرتے ہے اگر اس طرح سے سوشل ورکر کے اوپر اٹیک ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کا جواب ممتب انرجی کو بھی دینا پڑے گا اور پرساسن کو جواب دینا پڑے گا کل جو کھانا کل میں آپ پر اٹیک ہو آپ نے بتایا کیا پھر آپ جائیں گے کیونکہ ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں وہاں کے دیکھیں جس طرح سے حالات آج بھی continue phone آ رہا ہے every time phone آتا ہے مجھے کی بچانے کی relief کے لیے اور میں وہاں کے sdo کو بھی میں نے phone کیا کی وہاں پہ جو problem ہے وہاں پہ آپ solve کیجئے جائیے اور میں return میں بھی میں ان کو دینے والا ہوں اور جس طرح سے relief کا ضرورت ہے تو میں پیچھے ہٹنے والا میں سے نہیں ہوں کیونکہ ہم لوگ ایک NGO سے ایک social worker پہلے ہیں سماس سے بھی ہے پہلے انسان کے پاس کھڑا ہونا ہے ہم لوگوں کے اس کے بعد پھر party کی بات ہوگی پھر راجنیتی کی بات ہوگی ابھی کوئی election moment نہیں ہے ابھی لوگوں کو بچانے کی لڑائی ہے ابھی موہیم ہم لوگوں کو سب یہ نہیں جور رہی کہ میں فیصل کھان آئے سیپ کا تھا تو میں ہی کام کروں گا یہ ٹی ایم سی کے بھی اتنا رائٹ ہے بی جی پی کے بھی رائٹ ہے آئے سیپ کا بھی رائٹ ہے سی پی ایم کانگریس جتنے party سے ابھی سب کو بچانے کی لڑائی ہے یہاں پہ راجنیتی کی کوئی جگہ نہیں بنتی جو گھٹنا ہوا کیا آپ نے آپ کے party کے جو head ہے مکھیا ہے پیر بات سیدھی کیا آپ نے ان کو سب باتیں بتائی جی میں ابھی بات سیدھی کی بھاجن سے میں خود مل کے آیا ہوں ابھی اور مل کے میں نے ان سے بات بھی کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے کس طرح سے گندی راجنیتی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بچانے کی لڑائی میں اگر اس طرح کا معاملہ اگر پیس آتا ہے تو پرساسن کو آپ نے بتایا تو میں نے ہاں پرساسن کو بھی بتایا ریٹین میں دیا ہوں اور دیکھیں آگے کی کروائی کیا ہوتی پرساسن سے مجھے امید ہے قانون سے میرے سب ویدان سے ہم لوگوں کو امید ہے کہ ہمیں انصاب پلے گا سپورٹ تروت سپورٹ اس جی کے اینڈ فون پی نائن ایٹ 31060581 موسیقی موسیقی